بگم صاحبہ کہ طبیعت ٹھیک ہے میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتے ہیں اس ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے بگم صاحبہ آپ نے اب صدقے کا گوشت منگوا کے چھت پر پھینکے صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور خاص کوئر پر پرندوں کے سامنے پھینکا وہ گوشت تیری تو مت ماری گئی یہ صدقے والا کام میں نے پہلے کیوں نہیں کیا کر کے پریشانوں کی وجہ سے میرے دماغ نے کام کرنے چھوڑ دیا میں آج یہ کام کرتی ہوں یہ نماز بھی تو نہیں پڑتی اگر نماز پڑھیں گی تو بہتری کے رسطہ خود با خود دکھائی دیں گے لیکن انہیں یہ بات سمجھائے کون اور کسی طریقہ دے شمسی آہ پہلے سے بہتر ہے لیکن آہ پہلے سے بہتر ہے لیکن آہ پہلے سے بہتر ہے لیکن آہ پہلے بھی کافی طریقہ ہے کچھ کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے وہ بھی بہن کسی غرس کے بھائی وہ مجھ سے غلطی ہوگا کیسی غلطی وہ شمس کا دیا ہوا تیل میرے ہاتھ سے سپے پوکے ضائع ہوگے اگر آپ ایک دفعہ اور تیل دم کروا لیتے تو یہ کیا کیا ساتھ تمہیں خود خیال کرنا چاہیئے تھا اب اس حالت میں میں اس سے کیسے کہوں کہ دوبارہ تیل بنا دے موسیقی موسیقی نہیں آر میں نہیں آسکتا میرے کر میں کچھ دن پہلے دیکھر اور کچھ اور مصائل چاہتے ہیں میری بات سمجھ نہیں کی کوشش کرو یاد میں اپنے گھر والوں کو انحالات میں چھوڑ کر کسی دھول دماکے میں شریخ نہیں ہو سکتا تا کس کا پون تا بھائی ایک دوست کی مہندی آج رہا اب انحالات میں دھولتا چی تو زیب نہیں دیں ہاں ہو گیا ساتھ ایک کم کی خاطر آنے والی خوشی کو روکنا کہاں کی سمجھ تاری ہے جاؤ انٹرائے کرو کلکہ اس طرح تمہارا مانڈ بھی ڈاگرٹ ہو جائے باتا نہیں بھائی کیا صحیح اور کیا خلا ایک طرف میں میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اس طرف حالات مجھے واپس روک لیتے ہیں مجھے نہیں بدا کہ تمہارے دیماغ میں کیا علچن چل دے بس تم تی صرف اتنا کہوں گا کہ زندگی میں آگے بڑھنا اپنے تمام اکموں کو بھلا کر اپنے دوست کی خوشیوں میں شریف مجھے بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کے تمام فنکشن ہے تہلی جی بھائی جی صاحب کے علیمہ پہ میں بھی تمہار سای ساتھ دوں ٹھیک بھی مجھے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ میری آج نائے ڈیوٹی ہے ایتنی تو تنخوابھی نہیں اس نے آزاویں اس نوک لیگے یہ دکٹر خود تو مجھے سے کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم پر آرڈر چلاتے رہتے ہیں بھائی شکر کرو کسی کام سے تو لگے ہوئے ہیں وصیلہ روزگاڑ تو بنا ہوا ہے اچھا پاکرا ہم جا رہیں چلو ٹھیک ہے موسیقی 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 کہ جو کچھ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے وہ اس سے باقابر ہے جی بھائی اسے پتہ نہیں کیا اسے کوئی ڈر کوئی کوئی ہچھ چاہٹ نہیں ہے اسے شاید یقین نہیں ہے اس کا یقین بہت ہی بہت ہی ستائی ہے ایسا سے تمہیں اسے یقین دلانا ہوگا بہت ہی ساٹھنے کے ساتھ رہنے کے ساتھ رہنے کے ساتھ رہنے کی دلانا ایسا ہی کچھ میں نے سالیا سے کہا تھا ایسا ہی کچھ میں نے سالیا سے کہا تھا ہر کون ہے وہ اگر کیا کون ہے بہت ہی کی دوست کانا جا ایک نرس اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی وقت موجود تھی وہ کس طرح غیاب ہو سکتی ہے اس کے خیوالوں نے ایک شور مچا رکھا ہے پوریس میں ریپورٹ تک درج کرا دیئے بھائیے ڈاکٹر صاحبہ میں اور دوسری نرسے تو اسپتال میں موجود ہی نہیں تھی ایک نرس تھی جو سیکنڈ فلور پہ ڈیوٹی کر رہی تھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ فاخرہ چلی کہاں گئی ہے تم دونوں کہاں تھے اسپتال میں کون آتا ہے کون جاتا ہے تم لوگوں کو نہیں پتا چلتا سوری ڈاکٹر ہم تو باری باری سو گئے تھے یہ گھر بار کس باگ تو ہمیں نہیں پتا مسٹر نائٹ ڈیوٹی کا مطلب سونا نہیں ہوتا ہے گارڈ کہہ رہا ہے نائے اسپتال میں کوئی اندر آیا تھا اور نہیں آج سے کوئی باہر گیا تھا میں نے سارا اسپتال چھان مارا ایوین کی اسٹور تک چیک کر لیا سمجھ میں نہیں آتا کہ فاخرہ کو زمین کھا گئی یا اسمان نگل گیا ہمیدہ جس نرس کی سیکنڈ فرور پہ ڈیوٹی تھی اس کو میرے کمرے میں بھیجو چھے شکریہ شکریہ شمس میرا خیال ہے تمہیں مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے کھر میں تم اکیلے ہو اکیلا کہا ہوتا ہوں یہ خیردین میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے سارے کام کر دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد اکیلا ہوتا ہوں اکیلا نظر آتا ہوں ہوتا نہیں جانتا ہوں کون لوگ تمہارے ساتھ رہتے ہیں خیردین بیٹھ جائیے صاحب یہ آپ نے کیال بنا رکھا ہے یہ اتنی چھوٹے آپ کو کیسے آئیں میں تھا آپ کو پھون کر کے تھک کیا پر آپ کا نمبر ہی بن جا رہا تھا خیردین خیردین کچھ نہیں ہو چھوٹا سا فریکچر ہے پاؤں میں ٹھیک ہو جائے گا تم بسے کام کر دو را گھر کو دیکھ لو اچھی ترہا بہت دنوں سے بند پڑا ہوا تھا خیردین صاحب کا خیر لکھنے والا کوئی نہیں ہے اب تمہیں دن رات ہی نہیں کے پاس ٹھہرنا ہوگا صاحب آپ فکر نہ کریں جی صاحب کے بڑے ایسانات ہیں مجھ پر میں پوری ترہ خیر لکھوں گا ٹھیکے شمس اگر کوئی مسلا ہو تو مجھے پاؤں کر لی میں آج ہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا کریں صاحب کچھ چاہیے کچھ نہیں کچھ نہیں دیں کیوں باس 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 با بابا موبیل گھر پر بھول گیا ہے آرے واہ میں تو اس سے گیم کھیلوں گیم کو چھوڑو ہم کسی سے فون پر بات کرنا ہے کس سے بات کریں عرشا انٹی یہ ٹھیک رائے گا ہیلو ہیلو عرشا انٹی کون بات کرتا ہے پینکی یا گریہ میں پینکی بول رہی ہوں کیسی ہو پینکی اور گریہ اور شفق کیسی ہیں ہم سب ٹھیک ہیں آنٹی ہمیں آپ کے ساتھ بہت مزایا تھا ہم بابا سے کہیں گے کہ ہمیں پھر سسی سائیڈی کر جائیں اور اب آپ ہمارے گھر بھی آئیے گا آپ کو بتا ہے گریہ نے نا بابا سے نیا گیم بورڈ مانگوایا ہے آپ کھیڑیں گے آپ کو بہت مزایا گا ہیلو عرشا انٹی کیسی ہے میری پیاری ڈال میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ نے جو ہمارے کپڑے پسند کیے تھے وہ میرے فیوریٹ ہیں مجھے آپ دونوں سے بات کر کے بہت مزا آ رہا ہے میں بابا سے پوچھ کر آپ دینوں کو گھومانے کے لئے دے کر جاؤں گے ہم پلی لینڈ جائیں گے پھر ہم آئیسکرم کھائیں گے بہت مزا کریں گے سچ پھر تو بہت مزا آئے گا پینکی گڑیا اوکے اللہ حافظ ہوا isconsin ہوا بیٹھا یہ پناchu Brittany antics رہی ہو اوپر سے عجیب طرح کا خوف تم نے خود پہ مسلط کر رکھا ہے تھوڑے بہت فہم تو میرے دل میں بھی آ جاتے ہیں مکر ایسا نہیں کہ میں کسی روح یا آسیب کے خوف کو خود پہ مسلط کر لوں آپ نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے دیکھو شہلا جب انسان کی نیت صاف ہو اور زندگی گناہوں سے پاک ہو تو شہاہتین اور آسیب کے ڈھر بھی اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں تم اور تمہاری امی تو ایسے بوکلائے رہتے ہو کہ نہ چانے تم دونوں نے کونسا ایسا گناہ کر دیا ہو نہیں نہیں اسی تو کوئی بات نہیں ہے ہم کیوں ہر بات کا غلط مطلب لیتی ہے ارے میں ہی کب کہہ رہی ہوں کہ تم دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے میں تو بس سمجھا رہی ہوں کہ شیطانی بسوسوں کو خود سے دور رکھو نماز پڑھا کرو پران پاک پڑھا کرو موسیقی 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 اشتاقل